وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس فے پارے میں سورہ مومن کی آیت نمبر سکسٹی سیون سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور یہ ہمارے دو سیشن بنیں گے اگر زندگی رہی تو ایک آج کا اور ایک اس کے بعد اور یہ سورہ مبارکہ پھر مکمل ہو جائے گی آج کی آیات مبارکہ میں تین نکتے ہیں جن کے اوپر تقریباً دس گیارہ آیات جن کے ارد گرد پھر رہی ہیں سب سے پہلی جو ہم آیت پڑھیں گے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ میری اور آپ کی ذات کو بنایا گیا ہے کہ تمہیں عالمِ ارواہ سے باپ کی پشت میں وہاں سے ماں کے رحم میں وہاں سے تمہاری ولادت تمہارا بچپن تمہاری جوانی تمہارا بڑھاپا اور مکررہ وقت پہ تمہارا ختم ہو جانا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تمہیں کوئی بنانے والا ہے اور اس سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ جیسے تم ختم ہو رہے ہو ایسے ایک دن یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایمان بالآخرت دونوں باتیں ابتدائی آیات میں ہیں اس کے بعد ایمان بالرسل رسولوں پر ایمان ہی تمہیں گمرہی سے بچا سکتا ہے اور پھر جو آخری آیت ہوگی وہ ایمان بالآخرت اور جنت اور دوزق کی حوالے سے ہوگی یہ تین مرکزی موضوعات ہیں جو آج کی دس گیارہ بارہ آیات جتنی ہم پڑھ سکے ان کے اندر یہ ہمارے مضامین آئیں گے اب یہ جو آیت مبارکہ آج ہم پہلی پڑھیں گے یہ آیت تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی چاند آیات ہماری نائیت کا جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا سلیبس ہے بیالوجی کا اس کے پہلے چیپٹر کے آخر میں تقریباً پانچ آیات اسلام کا جو بیالوجی کے حوالے سے کنسیپٹ ہے وہ دی گئی ہیں کہ جو مارڈرن ایڈوکیشن ہے ان کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا اور جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں ان کو جو مارڈرن سائنسز ہیں ان کا نہیں پتا اور ہماری ترقی اس دن شروع ہوگی جب یہ دونوں کمپیٹبل ہو جائیں گی آج ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ جو قرآن و حدیث بھی سکھائے اور او لیول اے لیول بچوں کی انگلش لینگویج میں وہ ڈگرییاں بھی ان کو لے کر دے جو پورے عالمی نظام میں مانے جانے والی ہیں جو بندہ یہ کام کر دے گا نظام تعلیم میں کوئی ایک سپیسیمن تیار کر لے گا پرائیویٹلی ہو گورنمنٹ کی سطح پر ہو آپ یقین کریں ہم نسل کو بہتر ایڈوکیشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج کا سب سے بڑا علمیہ دو شعبوں کا آپس میں اختلاف ہے ایک مارڈرن ایڈوکیشن اور ایک مذہبی طبقہ اور دونوں اپنی انتہاؤں کے اوپر ہیں دونوں بنیاد پرست ہیں دونوں انتہا پساند ہیں یہ جب تک نہیں جڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکے آج کی آیت ذرا سنیں کہ بیالوجی میں تو ایک ایک انسان کے عزب کو آگے اس کی جتنی برانچز اور سائنسز ہیں ان میں ڈیل کیا جاتا ہے قرآن ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا گیا ذرا پہلی آیت پڑھیں اور یہ مضمون قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان ہو گئے مجھے یاد ہے جمعہ کا ایک پورا لیکچر ہم نے سورہ حاج کی آیت نمبر پانچ پہ کیا تھا وہ سارے کا سارا بھی تقریبا یہی موضوع ہے اور یہ قرآن کے متعدد مقامات پر حضرت انسان کی جو تخلیق ہے اس کے پیچھے جو قدرت خداوندی ہے اس سے دلیل پکڑی گئی ہے ذرا ان آیات کو پڑھیں اور میرا اور آپ کا ذرا ہسٹری دیکھیں تو یہ انسان کی کہانی ہے اور قرآن کی زبانی ہے جو آج کی آیاتیں مبارکہ بیان ہو رہی ہیں خصوصاً پہلی آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللذی خالقکم من تراب ہواللذی اللہ تبارک و تعالی وہ ہے خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے سمہ من نطفہ پھر نطفہ سے ہمارا باپ مٹی سے بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد انسان سارے وہ لیکوئیڈ میٹر ایک نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں دونوں تخلیقوں کی طرف اشارہ ہے ہماری اصل بھی مٹی ہے لیکن اس کا وجود نطفے سے ہے اللہ تعالی وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے سمہ من نطفہ پھر نطفہ سے سمہ من عالا کا پھر گوشت کے لوتھڑے سے وہ گریجولی وہی جو نطفہ تھا وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا سمہ یخرجو کم تفلا پھر وقت گزرتا گیا اور سمہ دین یخرجو کم وہ نکالتا ہے تمہیں اپنی ماں کے رحم سے تفلا ایک بچہ بنا کر سمہ لطبلوہو اور پھر اللہ تعالی تمہیں اس بچے کی شکل میں تمہاری پرورش کرتا ہے تو لطبلوہو تاکہ تم پہنچ جاؤ جس کو ہم کہتے ہیں بالغ ہو جانا بالغ کے لٹرل مینے گئیں کسی جگہ پر پہنچ جانا اگر کولاری ایڈے بھی پہنچے گا یا ائرپورٹ بھی پہنچے گا تو عربی میں اس کو بالغ کہیں گے وہ پہنچنے والا ہے یہاں بالغ ہمارے لئے بطور ترم استعمال ہوتی ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ شریعت نے عمر کے سالوں کے اعتبار سے بلوغت کا بچوں بچیوں کے لئے کوئی میار قائم نہیں کیا چودہ صدیوں کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ بچہ تیرہ سال کا بالغ ہوتا ہے یا بچی سترہ سال کی بالغ ہوتی ہے یہ عمر کا اعتبار ہوتا ہے بعض علاقوں میں جلدی بعض علاقوں میں لیڈ کچھ فیملی میٹرز ہوتے ہیں تو اوپر نیچے بلوغت ہوتی ہے اس کے اپنے سائن ہیں عمر نہیں پاکستان کے آئین اور قانون میں عمر کی تائین کر دی گئی مختلف کیسز کی بنیاد پر اور مختلف چیزوں کی بنیاد پر لیکن وہ الہامی نہیں ہے ممکن ہے کہ وہاں سولہ سال بلوغت کی عمر ہو اور کوئی بچی اور بچہ ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہو بہرل ہر موسم کے اعتبار سے اور ہر جغرافیت اور نسل اور جرم اور سپرم کے اعتبار سے ان کا اپنا میار ہے سمہ لتبلغو پھر پرورش کی تمہاری تاکہ تم پہنچو اشدہ کم اپنی شدید عمر کو سخت عمر کو یعنی جوانی کو سمہ لتکونو شیوخا سمہ دین لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ تمہیں اس لیے زندہ رکھا کہ تم ہو جاؤ شیوخا شیخ ہو جاؤ وہ عرب والے شیخ نہیں بوڑے تاکہ تم بوڑے ہو جاؤ دیکھیں نب کہاں ماں کا پیٹ نطفہ عالی کا پھر بچہ پھر جوانی سمہ لتبلغو شیوخا پھر تاکہ تم بوڑے ہو جاؤ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَاو کا مانا اور مِنْكُمْ تم میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُتَوَفَّا جو فوت ہو جاتے ہیں مِنْ قَبْل اس سے بھی پہلے کچھ بڑھاپے سے پہلے کچھ جوانی سے پہلے کچھ بچپن سے پہلے کچھ ماں کے پیٹ میں ہی یہ پورا پروسیجر ہے کہ کچھ فوت ہو جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں وَلِتَبْلُغُوْ عَجَلَا اور یہ سارا نظام اس لیے ہے لِتَبْلُغُوْ تَاکہ تم پہنچ جاؤ عَجَلَمْ مُسَمَّا عَجَلًا ایک مدت کو ایک ٹائم کو مُسَمَّا جو پریسکرائبڈ ہے اور وہ کیا ہے وہ موت ہے تاکہ تم موت تک پہنچ جاؤ اور جو لمحہ تمہیں اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہے اس تک تم پہنچ جاؤ وَلَا لَكُمْ تَاکِلُونَ اور یہ ساری کہانی سنائی کس لیے ہے لَا لَكُمْ تَاکِلُونَ شاید کہیں تمہیں رب کی عظمت کے بارے میں عقل آ جائے رب کی قدرت کے بارے میں شاید کہیں تمہیں عقل آ جائے بس اللہ نے یہ سارا پروسیجر اسی لیے ہی کر کے دکھایا یہ ہے سار قدرت خداوندی اس سے اہل مکہ کو اور مشرقین کو یہ بتایا گیا کہ جیسے تمہاری زندگی کے اندر گریجولی یہ ساری سٹیپ ہیں آخر تم نے مات جانا ہے یہ کائنات بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے اور تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں حساب کتاب کیسے ہوگا اللہ فرما رہا ہے اتنا مشکل کام جو میں نے کر دیا ہے تمہیں نطفہ سے بڑھاپے تک میں لے آیا ہوں تو کیا میں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ قبر کی ہشر کی زندگی نہیں دے سکتا اصل یہ استدلال ہے جو اس آیت سے پکڑا گیا ہے قدرت خداوندی پہ دوسری آیت اللہ وہی ہے جو حیات دیتا ہے ویمیت اور اللہ وہی ہے جو مارتا ہے موت و حیات کا مالک ہے فَإِذَا قَدَا أَمْرَا اور اس کا جو معاملہ ہے اور اس کی جو شان ہے وہ یہ ہے فَإِذَا قَدَا أَمْرَا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فَإِنَّمَا حقیقت یہ ہوتی ہے اس کام کے ہونے کی کہ يَكُولُ لَهُ لِيَكُولُ فرماتا ہے اللہ لَهُ اس معاملے کے حوالے سے كُنْ ہو جا فَيَكُونْ تو وہ ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کون کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کون کہنے کے لیے تو زبان چاہیے الفاظ پروناؤنس کرنے کے لیے زبان چاہیے زبان کو چلنے کے لیے طاقت چاہیے جسم چاہیے اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے مجھے اور آپ کو یہ کائنات کی حقیقت اس آخری جملے میں بہتر سمجھ آ سکتی تھی ہماری سمجھ کے قریب اللہ نے یہ جملہ فرما دیا کہ میری شان یہ ہے کہ میں فرماتا ہوں کون ہو جا فَيَكُونْ تو وہ ہو جاتی ہے یہ کون فَيَكُونْ تو پوری کائنات کی حقیقت ہے اور یہ انتہائی آجزی انتہائی تصوف اور انتہائی خلوت میں رب کی قدرت کو جانچنے والی بات علم تارہ کیا تم نے نہیں دیکھے ان لوگوں کو ان نادانوں کو یجادلونا جو جگڑا کرتے ہیں فِي آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں یہ بے وقوف کہاں بھٹکے جا رہے ہیں سارا فَيَسْرِ فَقَمَانَا ہوتا ہے پھرنا يُسْرَفُونْ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں کیا ان کو کوئی احساس نہیں ہے اللہ کی آیات میں لڑنے کا مطلب کیا ہے اللہ نے آیت نازل کی مانا ہی نہیں یہ کلام اللہ ہے ہم نہیں مانتے مان لیا اس کی اوپر یقین نہیں ہے یہ دونوں طرفے ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑنے والی ہیں اچھا اگے اس کی تفسیر بھی کر دی اللہ کی آیات میں جھگڑتا کون ہے اللہ زینہ جن لوگوں نے قذبو جھٹلایا بالکتابِ اس کتاب کو قرآنِ مجید فرقانِ عمید کو جنہوں نے جھٹلایا وہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا اور اس کو بھی جھٹلایا بِمَا أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا تھا اپنے رسولوں کو بِهِ جس کے ساتھ رُسُولَنَا اپنے رسولوں کو دو باتیں اسے پتا چلیں قرآن بھی برحق ہے سابقہ آسمانی کتابیں بھی برحق ہیں اس کو میں نے انٹرو میں یہ جملہ بولا تھا کہ آج کی آیات کا مرکزی موضوع ایمان بِلْکُتُب بھی ہے اور ایمان بِرْرُسُولَ بھی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے قرآن بِتْوِينَ دَ لَائِن باتیں کرتا ہے ہدایت کی اہلِ مکہ کو پہلے ان کی حقیقت بتائی گئی اب جو اصل مقصود تھا اس طرف لائیا گیا یہ قرآن کتابیں برحق ہے اس کو مانو اس کو سمجھو اس کو جھٹلاو نہیں ورنہ پہلی قوموں کے پاس بھی قرآن آئے رسول آئے بعض نے جھٹلا دیا بعض نے اس کو مان لیا لیکن اگر آیتوں میں سمجھ نہیں آ رہی تو کب آئے گی فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ فَاکْمَانَ دَن صَوْفَ نیئر فیوچر ان قریب یَعْلَمُونَ جان جائیں گے آج اگر نہیں نہ جان دے جب تمہارے کندوں پہ پڑے گی جب تمہارے سر پہ آئے گی تو خود سمجھ جاؤ گی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے آج نہیں سمجھ رہے ہو کل سمجھ جاؤ گے لیکن جب سمجھ آئے گی پھر کھڑے نہیں ہو سکو گے پھر تمہیں ریوائیول کا وقت نہیں ملے گا آج وقت ہے آج بیتری کی طرف آ جاؤ پھر تھوڑا سا قیامت کا تذکرہ کر دیا گیا کیونکہ مار نہیں پیار ہے نا تو یہاں بھی تھوڑا سا ڈرائیا گیا ہے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَانَاكِهِمْ وَسَّلَاصِلُ يُسْحَبُونَ اِذِلْ اَغْلَالُ وہ قیامت کی گھڑی پہ ریسی ہوگی اِذ جب الَغْلَالُ توقھ ہوں گے فِي عَانَاكِهِمْ ان کی گردنوں کے اندر توقھ ہوں گے جھٹلانے کے توقھ تکبر کے توقھ اللہ کی نافرمانی کے توقھ ان کی گلوں کے اندر ہوں گے وَسَّلَاصِلُ اور وہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے يُسْحَبُونَ اور انہیں گھسیٹ کر دوزق کے اندر لے جایا جائے گا فِي الْحَمِيمُ وہاں پر جو خوراک ہوگی وہ کیا ہوگی فِي الْحَمِيمُ کھولتے ہوئے پانی میں ان کو رکھا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان کو پھلایا جائے گا سُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُون دیکھیں قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے باتیں کہاں سے نطفے سے چھڑیں کہاں رسولوں اور کتابوں پر ایمان کی بات آئی کہاں فوراں بات جو ہے وہ پنشمنٹ کی طرف پھیر دی گئی یہ قرآن مجید کا ہی عزاز ہے کہ قرآن دنیا میں لوگوں کو چیزیں ریالائز کرا دیتا ہے اچھا جب یہ منکر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھے گا بھئی وہ کدھر ہیں جو تمہیں بھٹکایا کرتے تھے دنیا میں جن کے آگے جھکتے تھے جو تمہارے ٹرینڈ سیٹر تھے جو مجھے اور میرے رسول اور میری کتاب کو پیچھے کروا دیتے تھے وہ کہاں ہیں نظرہ ان کو لے آو وہ کہیں گے اللہ وہ تو آج گم ہو گئے ہمیں نظر نہیں آرہے پتہ نہیں دائیں بائیں دیکھیں گے نظر نہیں آرہے کدھر ہیں پھر ساتھ ہی مکر جائیں گے کہیں گے ہم نے تو کسی کی عبادت نہیں کی تھی اللہ تیرے علاوہ تو ہم کسی کو جانتے ہی نہیں تھے اللہ فرمائے گا نہیں یہ تمہارا جو چلاکی ہے یہ یہاں نہیں چلے گی سمہ کیلہ کہا جائے گا لہم ان کو یہ جو اللہ رسول کے منکر تھے نا دنیا میں ان کو قیامت والے دن کہا جائے گا اینا ما کنتم تشریقون اینا کی کدھر ہیں اینا کہاں ہیں ما کنتم تشریقون جن کو تم شریق ٹھہراتے تھے اللہ کا کدھر ہیں وہ تمہاری شادی بیعہ جینا مرنا کپڑے تعلیم وہ تو میرے نظام کے مطابق نہیں تھے وہ لاؤ جو تمہارے ٹرینڈ سیٹر تھے جو فیشن ویلکم کے نام پر تمہاری نسلوں کو برباد کرتے تھے انہیں ذرا لاؤ نہ میرے سامنے من دون اللہ جو میرے علاوہ تھے ان کو لاؤ ذرا کالو تو وہ کہیں گے دلو انہ دلو وہ تو گم ہو گئے ہیں انہ ہم سے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں دائیں بائیں دیکھ کے کہیں گے ہمیں نظر نہیں آ رہے ساتھ ہی مکر جائیں گے کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ بل بلکہ لم نکن ندعو ہم تو نہیں تھے پوجھتے اور عبادت کرتے من قبل اس سے پہلے شیعہ کسی چیز کی ہم تو کسی چیز کی پوجھا ہی نہیں کیا کرتے تھے ہم تو اللہ تجھے مانتے تھے اب مان رہے ہیں لیکن دنیا میں جب کہا جاتا تھا مانو تو پھر نہیں مانتے تھے کزالک یدل اللہ الكافرین کزالک اسی طرح یدل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ الكافرین کافروں کو اچھا یہ جو قیامت کے دن اتنا سخت مواخضہ ہوگا کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے پھر ماذا اللہ یہ ظلم ہوگا بندے کی اوپر ظلم ہوگا دنیا میں تو کہا جاتا تھا بندہ اللہ کا بندہ ہے اللہ بڑا رحمان رہیم ہے یہ ظلم نہیں ہے تمہارے اوپر یہ تمہارے عمال کا بدلہ ہے جو تم وہاں کیا کرتے تھے تم اللہ رسول کی نافرمانی پر خوش ہوتے تھے اللہ رسول کو تم نے پسے پشت ڈال دیا تھا بڑی تحکم آنا آئیت ہے زالکم یہ ساری کی ساری سزا اور رسوائی ہے بے ما با کا معنی ہے بدلہ صرف اس جگہ پہ بے ما کے اوپر جو با ہے نا اس کا معنی ہے بدلہ یہ بدلہ ہے ما کنتم تفرحون جو تم خوش ہوا کرتے تھے فی الارد زمین میں کس پر آپ نے عرضی اقتدار پر تمہیں اللہ نے اقتدار دیا تھا تمہیں مکہ مدینہ طائف دنیا میں حکمرانی عطا کی تھی تاکہ تم نماز کا نظام قائم کرو زکاة کا نظام قائم کرو سود سے دنیا کو بچاؤ انسانوں کو جہنم سے بچاؤ تم اسی کی اوپری نازان فرہان اور شادان ہوتے تھے بغیر الحق نا حق کی اللہ رسول کے دشمن بنے رہتے تھے اور یہ جو تمہارا برا انجام ہے اس کی وجہ کیا ہے وَوِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ اور یہ بدلہ ہے اس کا ما کنتم تمرحون جو تم اترا اترا کر چلا کرتے تھے اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جا بزرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیتیں کی تھی وہاں بھی مرحہ کا لفظ ہے مرحہ کا معنی ہے اکڑ کر چلنا اترا نہ کسی بات کو ماننا نہ حضرت لکمان اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا اے زمین کی اوپر اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا آجزی اور ان کے ساری سے چلنا ہے اب آخری بات ان کو کہا کہی جائے گی اُدْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّم اُدْخُلُوا اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ عَبْوَابَ جَهَنَّم جہنم کے دروازوں میں جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہنم میں خالدین فیہا مسوا ٹھکانا المتکبرین تکبر کرنے والوں کا سر تکبر کیا ہے اللہ کو ناماننا اس کے رسول کو ناماننا نظام حیات میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ چیزوں کو لے آنا جیسے میرے اور آپ کے ملک اور پوری دنیا میں نظام بن گیا اس ملک کا وجود میں آنے کا سبب کیا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد الرسول اللہ اس کا نتیجہ اگر ہم سمجھیں تو آج ہم بھگت رہے ہیں نہ معیشت مضبوط نہ سیاست مضبوط اور جو رئی صحیح معاشرت تھی ہماری اور سسٹم تھا اس کو ہمارے نظام تعلیم نے برباد کر کے رکھ دی اور جنہوں نے یہ گتھی الجائی ہے انہوں نے بڑی دانش کے ساتھ الجائی جو سلجنے کا نام نہیں لے رہی یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بال ہوں اور بالوں کا گچھا ہو اور ان کے اندر سینکڑوں گریں لگا دی گئی ہوں اور یہ کھلنے کا نام نہ لے رہی ہوں ہم اس نظام کے اوپر آج جا کے پہنچیں دیکھیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب پھر بھی مخاطب بات نہ مانیں بار بار اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ رسولوں کی طرف آ جاؤ پھر بھی اگر کوئی حق بات نہ مانیں تو بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے ذینی طور پر اللہ اگلی آیت میں آپ نے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں تسلی کیا ہے ذرا جملہ پڑھئے گا فَسْبِرْ اے حبیب اتنی کمال کی باتیں ان کو بتانے کے بعد بھی اگر یہ آپ کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر معبوب ڈنڈا لے کے تو ان کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام تو ہے بلاغ المبین پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا ہے فَسْبِرْ اے حبیبِ مکرم ان کی نازبہ حرکتوں پر اس بر آپ سبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق اِنَّ بِشَكْ وَعْدَ اللَّهِ 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 وَعْدَ حَق وہ سچا ہے یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے قیامت آنی ہے مرنا ہے جن کو ہدایت ملنی ہے ان کو ملنی ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ اللَّذِي سو ہم آپ کو اگر دکھائیں بَعْدَ اللَّذِي کچھ حصہ اس عذاب کا نائد و ہم ہم نے ان سے جس کا وعدہ کیا ہے ہم آپ کو کوئی عذاب کا حصہ دکھائیں ان کی اوپر ہم عذاب لے آئیں اَوْ نَتَوَفَّ يَنَّكَ یا اے حبیبِ مکرم اس سے پہلے ہی آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں آپ ہمارے پاس آج ہیں یہ نافرمان ایسے ہی رہیں تو حقیقت کیا ہے فَإِلَيْنَا يُرْجَؤُن فَاپَسْ إِلَيْنَا لَوْتَائِ جَائیں گے تو راجہ آریہ یہ ہکمانہ ہوتا ہے لَوْتَنا اسی سے وہ لفظ نکلا ہے طلاقِ رَجِعِ جب ایک طلاق کوئی دیتا ہے تو اس کو اپنے شور کے پاس واپس عورت کو لَوْتَنے کا اختیار ہوتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں طلاقِ رَجِعِ اگر وہ دیورنگ عددت واپس نہیں آتی تو پھر وہ بائن ہو جاتی ہے اور وہ بائن ایسی بائن ہے جس میں دوبارہ نکاح کہ اگر کوئی سال پورا اپنی بیوی سے نہ ملے اور طلاق دے دے تو اب عددت تو نہیں نہ ہوگی کیونکہ ہم سال پورا ملے نہیں ہیں تو عددت ہوگی کیونکہ عددت تو شروع ہوتی ہے طلاق کے بعد اگر وہ سال دو سال پہلے نہیں ملے اور اب طلاق دے دی ہے تو وہ پچھلا جو پیریڈ ہے وہ عددت میں شمار نہیں ہوگا بلکہ جب وہ یہ طلاق دے گا تو اس کی عددت شمار ہوگی تو بیٹوین دلائن یہ راجہ کا لفظ آیا تو میں نے ذکر کر دیا راجہ کمان ہوتا ہے لوٹنا تو انسان دنیا میں آیا اس کے بعد وہ اللہ کی طرف ہی لوٹے گا دیکھیں قرآن کے اندر کتنی چاشنیت اگر یہ ہمارے بچے کو شعوری عمر سے پڑھانا شروع کر دیا جائے اور اتنا ہی پڑھا دیا جائے جتنا یہ قرآن اب ہے وہ نہ گرہمر سیکھے وہ نہ مذرسے جائے وہ نہ آٹھ سال لگائے سار اس کی انگلش مضبوط ہو وہ دنیا تک یہ کلمہ قرآن کا پہنچائے اور اس کو دین کی اتنی سمجھ ہو تو میں سمجھتا ہوں سالے اور نیک معاشرہ ہم نے تیار کر لی اگر ایسے لوگ تیار ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْبَلَا موسیقا